السلام علیکم جناب ہور یو آئی ایم فائنل احمدللہ رب العالمین یو بیو آر الویل تو جناب جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چاہ رہا ہے اور اس عشرے میں لیلت القدر جو قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ پوری صورت ہے صورة قدر کے نام سے اور اللہ تعالی نے اس رات کی بڑی فضیلت رکھی اس مبارک رات میں جو بھی عبادت کرتا ہے بندہ تو اس کو ایک ہزار ماہ کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے اور اس رات کو چھپا کر رکھا گیا اس رات کو اس لیے چھپا کر رکھا گیا کیونکہ اگر کوئی بندہ اس رات میں گناہ میں پڑ جاتا ہے اور اسے پتہ ہونے کے بعد بھی کہ یہ لیلت القدر ہے مطلب شب قدر ہے اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ گناہ کیونکہ جان بوجھ کر کر رہا ہے تو اس لیے اس کا بہت بڑا گناہ اس کے سر پر آ جاتا اس لیے چھپا کر رکھا گیا کہ اگر انسان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے تاکہ اسے پتہ نہ ہو کیونکہ اگر اسے پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا پھر کافی اس کو نقصان ہوگا تو ویسے تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہ ان سے محفوظ فرمائے لیکن یہ ہے کہ لیلت القدر کو چھپانے کی ایک یہ بھی وجہ ہے اور اس کو تاک راتوں میں رکھا گیا یکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس ان تاک راتوں میں ڈھونڈو اس رات کو یہ ہمیں حکم ملائے اور زیادہ تر جو ہے وہ ستائیسوی شب ہے نا جو رمضان المبارک کی اس میں شب قدر کو پایا جاتا ہے زیادہ تر زیادہ جو قول ہے اور وہی جو شب قدر کی رات ہے اور جو آج شب آنے والی ہے آج چھپیس روزہ اور آج جو شب آئے گی وہ ستائیسوی شب ہوگی تو موسٹلی جو ہے نا وہ شب قدر یہی ہوتی ہے تو اس میں میں نے سوچا کہ ویڈیو بنائیں جس میں اس کی فضیلت اور اس کے نوافل میں بتاؤں گا انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا سباب کی نیت سے اور تاکہ جو بھی بندہ سنے دیکھے انشاءاللہ جو عمل کرے گا مجھے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور جتنا بھی انشاءاللہ جنہوں نے ایک بندہ نے بھی اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوگا تو پھر بڑھتے ہیں اس کے فضیلت کی جانب کہ شب قدر کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور کیا کیا اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور بزرگو کا اور احادیث مبارکہ کی روشنے میں اس کی کیا فضیلتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں سوڑ ہوگا آج پڑھیں گے اس رات عبادت کرنے والے کو ایک ہزار مہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اور اگر اس کو ہم کنولٹ کریں سالوں میں تو تریاسی سال اور چار مہ بنتے ہیں اور اس تریاسی سال چار مہ سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور اس زیادہ کا علم اللہ جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے اور اس رات میں حضرت سیدنا جبریل اور دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق دکبر قرار رہتی ہے کیونکہ سورہ انہا انزلنا جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نازل فرمائی اس میں آخر میں جو ہے ہی حتی مطلع الفجر اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر کام کے لئے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک اور اس کے علاوہ اس کی بہت بڑی اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی دل کو خوش کر دینے والی فضیلتیں ہیں اور ہم نے آج جو ویڈیو بنائی اس کا زیادہ جو پورشن ہم نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کون سی عبادت کرنی چاہیے اور کیا کیا پڑھنا چاہیے ہم پڑھتے ہیں شب قدر کی دعا شب قدر کی دعا کے بارے ایک حدیث مبارکہ ہے ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت سیدہ دنہ عیشہ صدیقہ روی اللہ تعالی روایت فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرطاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں تو سنیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح دعا مانگو اللہم انک عفو انتو حب العفو فعفو انی یعنی آئے اللہ عز و جل بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے لہذا مجھے بھی معاف فرما دے تو یہ اب شب قدر کی نوافل کی طرف آ جاتے ہیں نوافل میں کیا کیا پڑھنا چاہیے تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نکل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑے گا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے سبحان اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آخری دس دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت پر کمر باندھ لیتے اور ان میں راتوں کو جاگہ کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے تھے اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ شب قدر کی کم سے کم نماز دو رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ ہزار رکعت اور درمیانہ درجہ دو سو رکعت ہے اور ہر رکعت میں اوسط کے رات یہ ہے کہ سورہ فاتح کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرے اور سلام کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برود بھیجے اور پھر نماز کے لئے کھڑا ہو جائے اور یہاں تک کہ اپنا دو سو رکعت یا اس سے کم جتنا ہو سکے دو چار چھے جتنا بھی ہو سکے پورا کرے تو ایسا کرنا اس شب قدر کی جلالت قدر جو کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمائی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا اس کے لئے اسے کفایت کرے گا اور جناب اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو لیلت القدر ہے اس رات سات مرتبہ سورہ انہا انزلنا ہو پڑھ لے بندہ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے تو یہ جناب تھی نوافل اور اس کا ثواب اور اس کے علاوہ ستائیسویں جو شب ہے یا جو لیلت القدر ہے موسٹلی ستائیسویں لیلت القدر ہی بنتی ہے لیکن ویسے تاقراتوں میں ہوتی ہے لیکن زیادہ تر ستائیسویں شب کو کہا جاتا ہے تو اللہ تعالی عنہ میں عمل کی توفیق اتا فرمائیت ہو